بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی سکرینز پر دا ایکسپریس ٹرائی بیون کا ایک آرٹیکل چل رہا ہے آفٹر پاکستان نپال آلسو کرائیز فاول آور نیو انڈین میپ یہ آرٹیکل چھے نومبر دو ہزار انیس کا ہے جس کے مطابق مودی سرکار نے امریکہ اور اسرائیل کی شے پر کشمیر میں تو آرٹیکل تین سو ستر لگا کر ظلم کا بازار گرم کر ہی دیا تھا مگر اپنی درندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے دو ہزار انیس میں بھارت کا ایک نیا متنازعہ نقشہ بھی بنایا تھا جس میں کالا پانی اور نپال کے کئی اور علاقے بھارت میں شامل کر دیئے تھے دوستو سب سے پہلے پاکستان نے بھارت کے اس نقشے کو رد کیا تھا اور بھارت کے مستقبل کے جارحانہ منصوبوں کے خلاف آواز بلند کی تھی تب نپال خاموش تھا کیونکہ وہ انڈیا کے زیر اثر تھا اس کے بعد چین اور پاکستان کی ایجنسیاں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں اور اب جو بھارت کے ساتھ کتے والی ہو رہی ہے وہ دراصل پاکستان اور چین کی انٹیلیجنس اور فوجی حکمت عملی کا نتیجہ ہے اور اسی ہی حکمت عملی کی وجہ سے نپال کو بھی اتنی حمد اور حوصلہ ملا ہے کہ وہ بھارت کی دولائی میں چین کے ساتھ اب شریک ہے سی آئی اے 1950 سے ہی آپریشن طبوت پر کام کر رہی تھی جس کو چین اور پاکستان کی ایجنسز ووچ کر رہی تھی مگر جب بھارت آپے سے باہر ہوا تو بھارت کے ساتھ ساتھ خطہ سے امریکہ اور اسرائیل کا بھی صفایہ کر دیا گیا آپ کی سکرینز پر نومبر آٹھ 2019 کا ایک اور آرٹیکل چل رہا ہے پاکستان اور نپال انفیوریٹڈ نیو انڈین میپ انکلوڈڈ کشمیر کلگت بلتشتان اینڈ کالا پانی یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے گمنام ہیروز نے 2019 میں بھارت کو متنازعہ نقشہ کی سب سے پہلے مخالفت کر کے کاری ضرب لگا دی تھی اور پھر پاکستان اور چین کی مشترکہ حکمت عملی سے آج بھارت واپس اپنی اوقات میں آ گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطہ میں موجودہ حالات پر پاکستان کیوں خاموش ہے انفو آکس ٹی وی کے مطابق اب پاکستان کو چپ توڑ دینی چاہیے اور چند ضروری کام فوراں کرنے چاہیے ہیں جیسے کہ نمبر ون پاکستان کو سفارتی سطح پر نپال حکومت کو نپال کے نئے نقشہ کے منظور ہونے پر مبارک بات دینی چاہیے نمبر ٹو وزیر آزم عمران خان صاحب کو گوادر کا دورہ کرنا چاہیے اور سی پیک پر اور چین کی دوستی پر اور تاون پر تگڑے بیان دینے چاہیے ہیں نمبر تین پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر سفارتی سطح پر بات چیت اور لابنگ تیز کر دینی چاہیے ان اقدامات کو فوری طور پر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ہٹ ڈا آئرن ون اٹ یز ہاٹ ناظرین اکرام آج کے موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے ٹیمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لگا دیجئے گا موسیقی